اسلام علیکم پاکستان میں کچھ شہر ایسے ہیں جن میں یہ بدر سیڈ آپ کی آ جاتی ہے لیکن ایم بی سی کا پیکج پھر بھی نہیں چلتا کہیں کہیں چل بھی جاتا ہے تو جن کے پاس نہیں چلتا ان کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آئے ہیں ان کو چھوٹی سی ایک تھوڑ دیں گے ایک سوچ دیں گے تھوڑی سی ہم چینجنگ کریں گے انشاءاللہ اس میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ایم بی سی بھی آپ چلا سکتے ہیں اور پاک سیڈ بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ نے ٹینڈ بارک انجوئی کرنا ہے تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں اپنی فیٹ ریش کو نہ اور کچھ نہیں کرنا ڈیش کو ادھر ہی رہنے دن ہے پاک سیڈ پر جو آپ کی فیٹ ہوگی پہلے آپ تسلیح سے سن لیں سمجھ لیں پھر آپ نے آگے کام کرنا ہے تو آپ نے سی بینڈ کی پلیٹ کو کھول کے یہ کیجو بینڈ والی فیڈرن والی پلیٹ جو ہے یہ آپ نے لگا لینا ہے یہ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح ایلن بھی اس پر سیڈ کر لینا ہے سیڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے ٹیوننگ ٹیوننگ میں آپ کو کیو پاک سیڈ کی فریکوینسی ہے جو اس وقت چل رہی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی ایسے ہم جو دیں گے ہو سکتا ہے وہ اس وقت نہ چلتی ہو جب آپ سیڈ کریں تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا پھر آپ نے اس کے سنگنل فل کرنے کے بعد اگلا کام جو ہے وہ ہم نے بتانا ہے کیا کرنے آپ نے ہم پدر چھبی یہ پاک سیڈ جو ہے ہماری کیو بینڈ پٹ ہے آپ کو سامنے سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں اور ڈش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے پدر چھبیس لگائیں گے دو منٹ کی گیم ہے ساری اچھا تو جو نئے دوست ہیں اور جو نئے پہلی دفعہ چلا رہے ہیں تو ان کے لیے جا رہے ہیں یہ آسان ہے پتہ ہے آپ کے اگر سی بینڈ لگی ہوئی آپ اسی پر چلانا چاہتے ہیں مطلب سی بینڈ نکال کے آپ کے یو بینڈ لگا دیں ٹونننگ وغیرہ نہ کریں یہ ٹوننگ وغیرہ کام اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ جو ہے الین بی آپ اس طرح لگائیں گے نا سی بینڈ کال کے کیو بینڈ لگائیں گے تو آپ کے لیے صحیح ایڈجیسٹ نہیں ہوگی صحیح ایڈجیسٹ نہیں ہوگی تو وہ صحیح سنگل نہیں لے گی تو اس لیے میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا آپ کے لیے کام رمبہ ہو جائے گا لیکن آپ نے کرنا ہے تو آپ کو آپ کا اپنا ہی فیدا ہے میرا اس میں کچھ نہیں فائدہ ہونے والا تو آپ اگر کیو بینڈ وہاں لگائیں گے اور کیو بینڈ کو ایلن بی آپ ایجیسٹ کر لیں گے جب آپ کیلئن بی ایجیسٹ ہو جائے گی کیو بینڈ پاک شیٹ پھر آپ بردر چھبیس سلائیں گے تو آپ کو مزید ایلن بی کو مووو نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اب آپ اس طرح کریں سی بینڈ کو آپ نکال کے کیو بینڈ لگا کے ڈریک بدر لگا لیں آپ کی مردی سی بینڈ کو نکال کے وہاں کیو بینڈ لگا کے بدر سیٹ کریں وہ آپ کی مجھے اس طرح ہے نا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے دیکھ لیا سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے فیل ہو کے ہیں یہ فیل حال اس وقت کی فریکوینسی ہے آگے کا کوئی نہیں بتا یہ چلتی ہے اس لئے اس کی آپ کو نہیں بتائیں گے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے دش ہمارا لگا ہوا ہے دش کے آپ سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ دش کے آپ پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ اس طرف ہمیں بدر ملنی ہے تو ہمارے جو فائنڈنگ ہے وہ آپ کو بائیں گے ہاں یہ پاک سر لگی ہوئی ہے کیجو بینڈ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو فریم کا یہ والا حصہ ہے فریم آپ کا چورہ سا ہے گول ہے چکور ہے جو بھی ہے اسی کے حساب سے آپ نے یہ انچی ٹیپ ہاں چھبی کی لائن لگائیں گے ہاں چھبی کی لائن لگائیں گے سکتے ہو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے پانچ میں بھی آ جائیں تو آپ کو اگر تھوڑا سی سنگل مل جائیں تو آپ اس کو چلا ضرور لو دش کے آپ پیچھے بیٹھ کے لائن لگائیں گے تو دائیں ہاتھ پہ لگائیں گے سامنے بیٹھ کے لگائیں گے تو بائیں ہاتھ پہ لگائیں گے ٹھیک ہو گیا باقی ایلن بی پوزیشن کوئی رہ گی لکیر جو آپ کا فریم کا دائیں حصہ ہے دائیں ہاتھ والی سائیڈ پہ آپ دش کے پیچھے بیٹھے ہیں دائیں طرف جو حصہ ہے آپ نے اس طرف کیونکہ بدر چبیس آگے آنی ہے دائیں طرف دش کے پیچھے کڑو یار یہ سامنے نظر آ رہے ہیں انچہ آپ کو پانچ ہنچ پہ ساڑھے چار تھے پانچ ہنچ پہ آپ نے لگا لینا ہے یا ساڑھے چار پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لگانے کے بعد آپ نے جسٹ ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں ان کو دکھائیں یہ جو لائن ہے دش کو ہم نے موو کر کے لے کے آنا ہے ان کو اٹھا کے اس لائن پہ نہیں رکھنا ہم نے اس کو اس طرح موو کر کے لے کے آنا ہے دیکھیں رام رام سے ہم نے اس کو موو کرنا ہے اور جیسے ہی ہمیں ہم لائن پہ پہنچ جاتے ہی ہے دیکھیں ہم لائن پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم لائن پہ پہنچ گئے ہیں ہم نے پیچھے اس کا لیور نہیں کھولا تھا آپ ڈوم نہیں کیا تھا اب ہم اس کو اوپر کریں گے جیسی اوپر کریں گے ایلن بی کے ماری پوزیشن وہی سیم ہے جس ہم نے فریکوینسی لگانی ہے بڈر ٹوئنٹی سیکس کی سٹرونگ فریکوینسی جیسے یا وہ لگاؤ گے آپ کو اسکے سگنل مل جائیں گے جب آپ کو تھوڑے بہت ملتے ہیں تو پھر تو آپ نے ہیوی ہو جانا ہے سیٹلائٹ پہ یہ چھبی لگا ہے یہ چھبی پہ ہم آگئے ہیں ہم نے موو کیا آپ کے سامنے یہ ایک بار پھر دیکھ لیں یہ دیکھیں وہاں ہمارا فریم تھا تو ہم نے یہاں تک اس کو موو کیا یہ چیک کریں ساڑھے چار روئے ہیں اب ہی آپ ڈاؤن کریں گے اس کی جو پہلا زاویا ہے پاک سیٹ والا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ فلیٹ ڈیش ہے ایک شریع آٹ ہاں پاک سیٹ دی بتا رہا ہوں ایک شریع آٹ بن رہا ہے یہ دیکھیں اٹھارہ اٹھارہ انچ ہے ایک فٹ آٹھ انچ جو کیا ایک فٹ آٹھ انچ ہے یہ اب ہم لیور کو بیس انچ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم نے اس کو چوبیس انچ کرنا ہے یعنی چار انچ مزید اوپر نکالیں گے لیور کو چار انچ اور نکالیں گے تو ہماری جو سیٹلائٹ ہے وہ چل جائے گی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں چار انچ کی طرح نکالنا ہے یہ ہے جی چار ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے ایک منٹ خیال کرنا ہے جو اس کی پوزیشن ہے وہ نہ ہی ہے اگر وہ ہل جائے گی تو پیر مسئلہ ہو جائے گا چار انچ نکال گیا ہے ٹھیک یہ دس ہونا ہے چھ پہلے تا چار اب ہوگئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زمین سے چوبیس ہوگا چوبیس ہاں ٹھیک ہے ٹھیک منٹ چوبیس ہاں ٹھیک چوبیس ہاں ٹھیک آنچ یہ فلیٹ دیش کا پتہ رہا ہے اگر آپ کے پاس پلیٹ ہے تو پھر تو بزیں ہاں ٹھیک چوپیس ہونے ابھی بھی تھوڑ جائے گا ٹھیک انچ پہ ہیں ایک انچ اور بھی جائے گا چیک کرتے ہیں سٹرونگ فریکوینسی لگانی ہے ابھی دیکھیں ہمارا جو ہے پورا زاویا نہیں ہوا ایک انچ ہم نے اس کو مزید اوپر کرنا اور پھر اس کی سنگل آ جائیں گے جیسے کہ یہ تیس انچ پر ہمارے پاس سنگل آ رہے ہیں تیس انچ توٹل ہوا ہے تو ابھی ہم جیسے اس کو ایک انچ اوپر کریں گے تو اس نے سنگل پھول کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے سنگل پھول ہو گئے یہ ایک انچ اوپر کرنے سے مزید ٹھیک ہو گیا اس کے پورے ہنڈریڈ ہوں گے اس چینل کی میں اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتا ہوں پیچھے اوپر کر کے دیکھنا سبیر بھائی ہو گیا پورے سٹینڈ کر لیں یہ ایم بی سی کا کچھ چینل آپ کو دکھا دیتی ہیں ایم بی سی کا جو پیکیج ہے وہ چل رہا ہے ہمارے پاس پورا پورا ایم بی سی اکشن ہو گیا ایم بی سی ٹو ہو گیا ایم بی سی بولی ووڈ ہو گیا یہ اوکی ہے تو یہ سی بینڈ کیلن بھی ہے ہم نے فریکنسی دریک پی ٹو ہوم کی لگائی ہے آپ اس طرح کریں نائنٹی ٹو پی چاریس بائس و ورٹیکل ستا ہون سو یہ آپ لگا لیں ایزیس فریکنسی ہے جلدی سنگل چھبی کے ساتھ بدر ٹوینٹی سیکس پتا ہے نا یار ساب کو پتا ہے بدر چھبیس لگائی ہے ہم نے تو اس کے ساتھ ہم سی بینڈ کی جو پاک سیڈ ہے وہ لگائیں گے اور آپ نے اس کو ایلن بھی کو اس کے برابر نہیں رکھنا بھلک اس کے نیچے سنگل لائیں گے آپ کو اور یہ آپ ڈش کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بائیں ہاتھ پہ لگے گی پیچھے کھڑے ہوں گے تو دائیں ہاتھ پہ یہ لگے گی آپ کی تو یہ پتری عام والی ہے جس سے آپ کی یو بینڈ کی ایلن بھی جو ہے ایجیسٹ کرتے ہو اسی سے ہم نے اس کو جکڑا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسی میں نے لگائی ہے یہ دیکھیں میرے پاس اتنے ہی فاصلے پہ آ رہی ہے کیونکہ میرے ڈش جو ہے پلائٹ ہے اور سراغ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ لگائیں گے تو میچ بھی در چل رہا ہے آپ سکیر بھائی در دکھائیں کیمرا آ گئے ہیں آپ پورا ہی آنے کے لگے اس طرح لگے ساتھ میں فل سنگنل دے گی آپ کو ٹنشن آپ نے کسی بات کی نہیں لیا اگر آپ کا ٹیش بڑا ہے ساڑھے پانچ فوٹ ہے پھر تو مزی مزی ہیں آپ کے بارحال یہ آپ کے ایم بی سی کو بچھلائے گا اور اس کو بچھلائے گا یہ آگے سنگنل آ گئے ہیں ابھی تو میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اگر آپ اس پر وہ پلیٹ وغیرہ یا فیڈر وغیرہ رکھائیں گے استعمال کریں گے سی بینڈ والی پلیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ اس پر یہاں بڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہوگی تو آپ نے یہاں رکھے تھوڑا سا اس پر نیچے رکھنا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ اگر آپ کے ٹیپ ڈش ہے تو فاصلہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے باقی ہی ہوگا یہ ہی تقریباً سیم ٹی سیم آپ چک کر لو یہ ہی ہوگا اس میں ٹنشن آپ نے بالکل نہیں لینی سکرین پر سامن دیکھیں یہ بالکل کلیر چل رہا ہے ابھی میچ بھی لگا ہوا ہے بہرحال جب ہم اپلوڈ کریں گے ویڈیو رو تو آپ کو نہیں لگا ہوا ہوگا فیلال آپ چیک کر لیں یہاں سے ہی لگے گا ابھی اگر آپ پسند کریں گے اس چیز کو تو ہم نے ایڈجیسٹ کر کے بھی آپ کو یہ دین میں لگ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ فاک سیڈ کی بھی یا سیڈ کی بھی اور بیالیس دگری کی بھی بھی فیلحال ہم نے آپ کو بیالیس دگری دکھانی ہے پھر اس کے بعد جائیں آپ سے اجازت لیں گے اگر آپ نے پسند کیا تو اس کا پارٹ ٹو کریں گے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کریں گے اور جو کچھ دوست کہہ رہے ہیں ایشیا کے ساتھ وہ بھی لگائیں گے تو آپ لوگوں کو تعمل رہے ہیں ویڈیو کو آپ لائک بلکل نہیں کرتے ہو تھوڑے سے لائک ہوتے ہیں ویوز زیادہ ہوتے ہیں لائک کام ہوتے ہیں جتنے ویو جو بندہ دیکھتا ہے چلو کام سے کام ہماری اپر سمجھ گئے میں نے سمجھ گئے ہمیں دل سے ایک لائک دے دی آپ کے ایک لائک دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پہلے ہم نے پاک سیٹ لگائی تھی آپ کے سامنے یہاں لگی تھی ایسے سکنل لائے تھے تھوڑے آگے پچھے ہو جاتے ہیں تو اس کی آپ نے ٹکشن نہیں دینی آپ کے پاس آپ یا اگر الگ بن رہا ہے تو آپ کے پاس ٹھوڑے کے ڈیفرینٹ یہ نہیں ہے ایک دو سرہ سال کے پیچھے ہو سکتا ہے اس کی آپ نے ٹکشن نہیں دینی اب ہم نے ترک پوٹی ٹو لگانی ہے وہی سیم رخ ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ جائے ہئے پاک سیٹ لگائی تھی اس کے ساتھ جائیں اسی سکرین پہ تکیں وہ سکرین فائپ کے بھی جانا.." تمہاری؟ ہم میں سے جواس آ antsیس میں سکرین مل لئے جانا نہیں ہے آپ کا سکرین ج lingu sensing سکرین چاہیں سکرین جانا ہم اس میرے کے cloth کسی可能 تکویی مل لئے g جواہی کرو د believers یہ پائپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ نے لن بی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ میں بھی پکڑی ہوئی ہے تو سکنل آپ کو اچھے ملتے رہتے ہیں ابھی ہم آپ کو ٹینڈ برگ دکھاتے ہیں اسی چیز پر ٹینڈ برگ دکھاتے ہیں چلتے ہوئے لائی ویڈیو میں اور آپ نے ہمیں یار فل سپورٹ کرنا جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کیجئے گا اور جتنا آپ پیار دیکھ سکتے ہو اس کو میں اڈجیسٹ کر رہا ہوں کوئی ویڈیو سکپ نہیں کروں یہ اگر آپ پیار محبت ہمیں دیں گے تو تب ہی یہ میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا فیلال ایسے ہی آپ کو اس کے سکنل دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پول ہو گئے ابھی دکھاتے ہیں در بھی دکھاتے ہیں یہ میں نہیں پکڑا ہوا اس کو اگر کسی کو پاک شیٹ کا شک ہو رہا ہے کہ پاک شیٹ ڈسٹرب کرے گی تو یہ بھی نہیں کرے گی یہ دیکھو یہ تینوں ایک ساتھ دیا گیا سارا ہاتھ چیز پورا پورا پروسس اس کا لگا ہے اس کا لگ ایسے پسند کریں گے تو آگے کریں گے آپ بھی تو نہیں کریں گے لائک ہی نہیں دیتے ویڈیو کو اچھا تو اگر آپ اس کو پسند کریں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی اضافہ کریں گے ایک دو ایلنبی کا آپ بھی سوچیں کہ اس کے ساتھ اور کون سی لگنی چاہیے اور ہم بھی اس پر سوچیں گے ہم بھی بتائیں گے تو آپ نے کومنٹس کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اور کون سی لگانا چاہتے ہو تو اس سے ہماری بھی نولوج میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی بتا چل جائے گا کہ آپ کتنے ایکٹیو ہو اور کتنے ہمیں سیریس ہو کے آپ دیکھتے ہو ہماری ویڈیوز اس سے ہمیں بھی اندازہ ہوگا اور آپ کی بھی سیریس نس کا اندازہ ہوگا تو پھر اس کے بعد جب آپ بولیں گے جو کومنٹس کریں گے جس کے کومنٹس زیادہ ہوں گے یعنی جس سٹلائٹ کے پھر وہ سٹلائٹ ساتھ میں ایڈجیسٹ کریں گے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے پوری پوری وہ فٹنگ کر کے دکھائیں گے تب تک کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ کو تب تک کے لیے اللہ حافظ